ہائی فرنڈز میں پرندرکاری پرندس آج کی یہاں ہماری گیم ایک بہت ہی کمال کی ونٹیج گیم میں کیا ہے کافی کنفیوزنگ گیم ہے تھوڑا فوکس بنا کر رکھنا ہوگا کافی ویریشنز میں نے بھی اس گیم میں چھوڑے ہیں یہاں انیس سو چار کی اس گیم میں میں نے لاسکر کا مقابلہ بریٹش کھلاڑی نیپیر ویلیم سے تھا ای فور کے ساتھ یہاں لاسکر نیشن کیا سیسیلین کا ریپلاہ ہے یہاں سی فائیو کا نائٹ سی سکس نائٹ ایپ سکس نائٹ ایپ سکس جی سکس دی فور سی ٹیکس دی فور نائٹ ایپ سکس دی فور بیشپ جی سیون سیسیلیا ڈریکن میں گیم تھوڑا لگ رہا ہے بیشپ ای تری سے نائٹ کا ڈیفنس کر لیا ڈی سکس ہوا دین ہوا ایچ تری نائٹ ایپ سکس جی فور کا موو آیا کافی کمپلکیٹڈ گیم یہاں میں نے لازکر شروع سے ہی کھیلتے چل رہے ہیں اگلا موو کیا آئے گا وہ نظر آ گیا ہے کیسا لب یہاں بلیک نے کیا تو جی فائیو نائٹ پر اٹیک بنا یہ نائٹ کافی پیسیو سکوئر یعنی ایٹ سکوئر پر پہنچا بلیک کی گیم تھوڑی کریمٹ تو بلکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ فائیڈ بیک نہیں کر سکتے یہاں پر لازکر نے اپنے ایچ پورن کو آگے پشش کیا میں کوشش کروں گا نیپیر ویلیمز کی کچھ گیمز کے پر ویڈیو ضرور بنا ہو کافی ڈنجرس کھلاڑی گئی ہیں نائٹ سی سیون یہاں نیپیر کا موو آیا ایکشنز کی کوشش ہے یہ نائٹ گیا واپس ای ٹو سکوئر پر کیا سوچ کر گیا ہے کہ بلیک اگر یہاں ای ٹیکس ای فور کرے گا تو وہ اپنے نائٹ کو ای فور سکوئر پر لے جائے گا ایکشنز کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد بلیک کا موو آیا گا نائٹ کو ای فائیو سکوئر پر لے جانے کا اینڈ 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 افٹر زیٹ میرے خیال سے کوئن پر اتنی پرابلمز نہیں ہونے والی شاید یہاں ایک اور کام کیا جا سکتا تھا ڈیریکٹلی بیشپ کو دی فور سکوئر پر لے جا کر ڈیریکٹلی یہاں اس نائٹ کو ہی پن کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں پہلے کھلا گیا ڈی فائیو ڈی فائیو ہونے کے بعد ایٹ ایکس ڈی فائیو نائٹ آیا ڈی فور سکوئر پر پون ایکشنز ابھی کمپلیٹ نہیں کیا ہے اپنے نائٹ کو کافی آگے پہنچا دیا ہے نائٹ ایکس ڈی فور ہونے کے بعد ابھی یہاں میٹر ایکشنز وہ پھر دوبارہ نہ کمپلیٹ کرتے ہو پچھلے والے پون ایکشنز وہ کمپلیٹ کیا ہے کس امید کے ساتھ کی وائٹ یہاں نائٹ ایکس ڈی فائیو کرے گا اگر ایسا ہوگا تو ایٹ ایکس ڈی فور ہو جائے گا یہاں کھیلا گیا نائٹ ایکس ڈی فائیو فرنڈز لاس کرنے ہی تھوڑا شاکن گوو کھیل دیا ہے انہوں نے جو نائٹ ایڈوانٹیج دیا وہ بڑے ہی کرافلی واپس دینے کی کوشش ہے ان فیکٹ میں کہوں گا کہ ڈی فائیو نائٹ کو یہاں پریشرائز کرنے کی کوشش ہے ان شانٹ نائٹ ایکس ڈی تری یہاں پہلے نپیر نے کیا کوینٹ ایکس ڈی ایٹ روکٹ ایکس ڈی ایٹ ہونے کے بعد فرنڈز اب یہاں سیچویشن اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کیسے یہاں پر کیا کیا آپشنز ہیں نائٹ ایکس ڈی سیون کی آپشن مجھے سب سے بہتر لگتی ہے یہاں سے اگر یہ مانگے بڑھتی ہے تو بلیک کو اپنے میٹی ریکشنز کو almost equal رکھنے کے لیے اپنے نائٹ کو ہٹانا پڑے گا یہاں بیشپ پر بھی پریشر ہوگا لیکن اتنی تیر میں یہاں وائٹ towards long side castle کر کے اسی نائٹ کو فی الحال کے لیے پن کر چکا ہوگا لیکن چلتے ہیں گیم پر یہاں کھیلا گیا نائٹ ای سیون چیک چیک کے ساتھ یہاں کنگ کو ہٹانے ہی پڑے گا وہ گیا ایچ ایٹ سکوئر پر اور فرنڈز یہاں پھر دوبارہ سیچویشن complicated کرتے ہو میں جارہاں الگ الگ variations کو دیکھنا چاہوں گا وائٹ کے لیے ایک ہے بی ٹیکس ای تری کی آپشن نائٹ اگر لیا جائے تو directly ای ٹیکس ای پوروں کا بیشپ پر اٹیک بنے گا اور یہاں بیشپ پر اٹیک بننے کے ساتھ ساتھ کیا کیا تیٹس ہے بیشپ چیک دے کر روک کو بھی لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے آج کیا ہے وائٹ کو اپنے بیشپ کو ڈی فور سکوئر پر ہی لے کر جانا ہوگا then بیشپ ٹیکس ڈی فور سی ٹیکس ڈی فور ہونے کے بعد جیسے ہی بلیک کا یہ روک نائٹ کے سامنے آئے گا سیچویشن آٹ اوف کنٹرول ہو چکی ہوگی وائٹ کے تو دوسری کسی آپشن بھی بات کرتے ہیں میرے کال سے نائٹ ٹیکس ای تری اگر پہلے نائٹ کو ہی اٹیال گیا ہے پھر وہ کھیلا جائے اتنی دیر میں یہاں بلیک اپنے نائٹ کو ڈی فائیب سکوئر پر لے جا کر یہاں اس بیشپ پر پریشر بنانے کی کوشش کرے گا خیر چلتے ہیں گیم پر یہاں لاسکر اس طرح کی گیم پھلے کے مونڈ میں ہی نہیں ہے وہ یہاں سیچویشن کو زبردست طریقے سے complicated کر رہے ہیں انہوں نے اس ایچ پونڈ کو آگے پوش کیا جی ٹیکس ایچ پائیب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کرے گا کیونکہ پتا ہے سب کو کہ یہاں ایف پونڈ آگے پوش ہو جائے گا اور سیچویشن میرے حال سے اور ورست ہو جائے گی یہاں اس طرح سے یہاں پر اور کیا آپشن ہے بیشپ کو ایف ایٹ سکوار پر لے جا کر نائٹ کو بھگاؤ یہاں سے نائٹ کہاں جائے گا ایچ ٹیکس جی سکس بیشپ ٹیکس ای سیون روک ٹیکس ای سیون یہ بھی ایک ورییشن ہے جو میرے خیال سے وائٹ کو ہی فیور کرے گا یہاں پر دوسری آپشن ہے نائٹ کو دی فائیب سکوار پر لے کر جانے کی نائٹ ایس دی فائیب روک ٹیکس دی فائیب سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر پہلے بلیک نے اپنے روک کو ایٹ سکوار پر لیا یہ کھڑا ہو جاتا ہے سیدھا 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 چلیے نائٹ پر اٹیک بنا پر ایسا کرنے کے بعد یہاں لاسکر کو موقع ملا اپنے بیشپ کو سی فائیب سکوار پر لے جا کر نائٹ پر اٹیک بنانے کا اس کا مطلب ان کا بیشپ کم سے کم سیف ہو چکا ہے پچھلی سیچویشن کے مقابلے ای ٹیکس ای فور then اس کے بعد چلیے بیشپ ڈبلپ کر لیتے ہیں اور اس روک کو پریشرائز کرنے کی بات کرتے ہیں then بیشپ ای فائیب یہ ایک ویریشن ہے جس میں وائٹ کو ہی تھوڑا فائدہ لگتا ہے یہاں لیکن بلیک نے اپنے جی ٹیکس ایچ فائیب کیا کس امید میں بی ٹیکس ای تری کی امید میں اگر یہاں سے ہی گیم آگے بڑھتی ہے تو سیچویشن وہی آتی ہے روک پر اٹیک بچ جائے گا لگ بگ گیم بھی اسی طرح سے کیلی گئی تھی اسی روک کو ٹارگٹ کیا تھا بیشپ نے روک ٹیکس ای سیون ہی کرنا پڑے گا بیشپ ٹیکس اس طرح سے ہی گیم آگے بڑھے گی لیکن اب سلتے ہیں گیم پر چھوڑتے ہیں ویریشنز کو بیشپ سی فور کی اپشن کو پہلے یہاں پر لاس کرنے چوننا ای ٹیکس ای فور ہوا then بیشپ ای سکس روک پر اٹیک بنا نائٹ آیا ای فور سکوئر پر then بیشپ ٹیکس ای ایٹ بیشپ ٹیکس بی ٹو روک پر اٹیک بنا یہاں نیپیر کا بہت شاندار کمبیک میں اسے کہوں گا روک یہاں سے گیا بی ون سکوئر پر بیشپ سی تھری چیک اور اب اس کنگ کے جانے کے لیے کونسا سکوئر اویلیبل ہے بی ون سکوئر پر اگر وائٹ اپنے کنگ کو لے کر جائے گا تو بیشپ الیمیجٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایک ڈسکاورڈ چیک کا خطرہ یہ بھی آپ کو نظر آگیا ہوگا بڑی ڈنجرس سیچوئیشن ہونے والی ہے کنگ یہاں سے گیا ایف ون سکوئر پر اور اب بلیک کے پاس کیا چانس ہے یہ فوق بلکل کلیر نظر آگئی ہوگی لیکن یہاں نیپیر نے اپنے بیشپ کو جی فور سکوئر پر لے جا کر پہلے یہاں اس بیشپ پر اٹیک بنایا ہے سیچوئیشن یہاں اگر میں یہ کہوں کہ لاس کریش سے آرام سے ہینڈل کر لیں گے تو بہت بڑی بات نہیں ہوگی بیشپ ٹکس اچھ فائیو بیشپ ٹکس اچھ فائیو خوشی خوشی یہاں نیپیر نے بھی ائی کان کیا روک ٹکس اچھ فائیو ہونے کے بعد یہاں نائٹ سے آئی چیک فوق لگی کنگ اور روک پر کنگ ہٹا نائٹ اچھ اچھ فائیو روک ٹکس بی سیون اور وائٹ کا روک پہنچ گیا ہے سیونتھ روک میں اے فائیو ہوا روک گیا بی تھری سکوئر پر دین بیشپ آیا جی سیون سکوئر پر روک ایچ تھری نائٹ پر اٹیک نائٹ اب آپس آیا جی تھری سکوئر پر کنگ ایف تھری سکوئر پر پون پر اٹیک ہے اور ہم جرہ کرتے ہیں کیلکولیشنز یہاں پر وائٹ کے پاس کیا ایکسٹر ہے جیسا کچھ نہیں ہے شاید ایک ہی پون ایکسٹر ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر نیپی اٹھ نے اپنے رکھ کو لیا اے سکس سکوئر پر کیا سوچ کر لیا ہے کیا یہاں یہ جی پون آگے پوش ہوگا اس سے کیا پڑے گا نہیں پڑتا اس سے دو خیر کنگ ٹیکس ایف فور نائٹ سے آئی چیک کنگ پہنچ گیا فائیو سکوئر پر بلیک کا نائٹ تھوڑی دیر کے لیے بوڈ کے سینٹر سے دو دور ہو چکا ہے نائٹ گیا سی تھری سکوئر پر یہاں اس اے ٹو پون پر اٹیک اس کے بعد نائٹ کا پر ڈبلگ ہوگا میرے خیال سوڑ کو اسکوئر ہے بھی نہیں اے تھری کا موگ پہلے یہاں پر وائٹ نے چلا then ہوا نائٹ اے فور بیشپ پر اٹیک بنا نیپی ار نے کافی سیچویشن کو ہینڈل دو کر لیا ہے یہاں پر نائٹ ڈیفینڈڈ کروانا ہی کروانا ہے انفورشنیٹلی کاش بیشپ یہ رکھا ہوتا اور یہاں اس موگ کے بعد نیپی ار ویلیمز کو فائنلی ریزائن کرنا ہی پڑھ گیا ریزن اگر آپ یہاں دیکھیں اگر آپ یہاں دیکھیں اگلے موگ میں یہ چیک میٹ کس طرح سے بچی جائے اگر ایچ پون آگے پوش ہوتا ہے تو کہہ سکتے ہیں بیشپ کے پین ہونے کی وجہ سے رکھ ٹک سپون ہی ہوگا اور وہ بھی چیک میٹ ہی ہوگی بہت شاندار گیم نیپی ار ویلیمز کی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں گا یہ کمنٹس کا مجھے بہت انگزار رہے گا thank you for watching and bye for now